آڈیو لیکس کیس ہے وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری نے عدالتی سوالات پر اسلام آباد ہائی کورڈ میں جواب جمع کرا دیا ہے جواب میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم آفیس انٹیلیجنس ایجنسیز کے حساس روز مرہ امور میں مداخلت نہیں کرتا ہے شہریوں کی ٹیلیفانی گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے لیگل فریم ورک موجود ہے مزید جانیں گے ادریس اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس اباسی کیا جواب جمع کرایا ہے عدالتی سوالات پر جی دیکھیں آڈیو لیکس کیس کا یہ معاملہ ہے جس پر عدالتی سوالات پر وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری نے جواب جمع کروایا ہے انہوں نے لکھا کہ عدالت نے سوال پوچھا کہ کس ایجنسی کے پاس شہریوں کی گفتگو کرنے کی صلاحیت موجود ہے جس پر انہوں نے جواب میں یہ لکھی ہے کہ شہریوں کی ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے لیگل فریم ورک موجود ہے پھر ٹرائل ایک دوہزار تیرہ قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس اداروں کو ریگولیٹ کرنے کا فریم ورک فرام کرتا ہے وزیراعظم اوفیس انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ روز مرا عمور میں مداخلت نہیں کرتے سیاسی اور انتظامی دفتر ہوتے ہوئے وزیراعظم اوفیس انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ کچھ فاصلے سے تعلقات جو ہے وہ رکھتا ہے وزیراعظم اوفیس انٹیلیجنس ایجنسی سے آئین اور قانون کے مطابق عبامی مفادات میں کام کرنے کی امید جو ہے وہ رکھتا ہے انہوں نے جواب میں یہ بھی لکھا کہ ایسا عمل ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے والے انٹیلیجنس ایجنسی کے مفاد میں نہیں عدالت نے جو سوالات کیے تھے انہوں نے مزید بھی جواب دی انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن فور فیر ٹرائل ایکڈ دوزہ تیرہ شہریوں کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی اجازت دینے کا میکانیزم فرام کرتا ہے شہریوں کی قانون کے مطابق ریکارڈ کی گئی گفتگو کو خوفیہ رکھنا اور لیک ہونے سے روکنے کو یقینی بنانا ضروری ہے اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ ریکارڈ کی گئی گفتگو کو کسی اور تفیکہ بہت شکریہ ایدری سباتیاتا